اور لاہور میں منگل سے جمعیرات تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو کی گلتی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہوائیں 28 فروری کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگی مری میں پہاڑوں پر برپاری اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور اس بارے میں مسجد مات کر لیتے ہیں شبیر حیدر سے جی شبیر جمعیرات کے دوران ملک کے بالائی اور وصیف علاقوں سے تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جس پر پی ڈی اے میں کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں 28 فروری کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگی 28 فروری سے دو مات کے دوران تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مری میں پہاڑوں پر برپاری اور لینڈ سلائنگ کا بھی خدشہ ہے اس حوال اس نے کہنا تھا کہ 28 فروری ذات سے دو مات کے دوران اسلام آباد لہوب، گجرانوالا، فیصلہ بات، گجرات، نارو والد، خوبا ٹیکسنگ، شہو پورا، قصور، ننکانہ سا میں بارش کا امکان ہے بی جی خان، ملتان، سرگودہ، بہاول پور، بکٹر، مہمیاں والی، ساہی وال، خانے وال، لئیہ اور پاک پتن میں بھی تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان زیادہ جارہا ہے اکھڑی فصلوں اور انسٹر سیکٹر پر نقصان کا خدشہ بھی ہے اچھا شبیل لینڈ سلائنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے تو پی ڈی ایم اے کے جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مطلقہ جو انتظامیاں ہیں ان کو آگاہ کر گیا کہا ہے کہ لینڈ سلائنگ کے حوالے سے آنے والے تمام جہاں کو جو ہے ودایات بھی جاری کی جاری ہیں اور اس کے ساتھ تمام جتنے بھی وہاں پر سائف کرنے کے لیے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور علاقوں میں ان کو جانے سے روکا جائے گا جن لینڈ سلائنگ کا خدشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ مری انتظامیوں فیصہ والے سے تمام انتظامات مکمل کرنے کے ادایات بھی جئے گئی ہیں بہت شکریہ شبیرہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس بارے میں